یہ تک ہم لائیو نہیں گئے تو کمپین ہم نے ڈیولپ نہیں گئے تو ابھی تک صرف آپ کو ساتھ صرف آپ کی بیس منا رہا ہوں میں تاکہ ایک اچھا آپ اچھی کمپین مستقبل میں بنا سکیں سو سب سے پہلی تو بات ہے کہ اچھی کمپین بنانے کے لئے آپ کو ایک اچھا کمپین سٹرکچر ہونا چاہیے تب بھی آپ ٹارگٹ کر سکتے گوگل کو بھی میں نے جیسے پچھلی لیکچرز میں بتایا مطابق ہم ایک بینیاس ہی نہیں بنانے جس میں ہزار کی ورڈ ہوں اور ہزار سو مطابق ہو میں آپ کو ایک بار پتا ہوں بیس کی ورڈ بیس کے میں سٹرکچر ہوتے جیسے ہم کہتے ہیں اس کے ایجی اس کے ایجی اس کے جنگل کی ورڈ ایڈ گروپ ٹھیک ہو گیا اب یہ ہے کہ ہم نے ٹارگٹ ہزاروں سو کی ورڈ کرنے تو ہر دفعہ پوسیبل نہیں ہوتا کہ ہم ہرے کے لئے یہ کر سکے کہ ہر کی ورڈ کے لئے ایڈ بنائیں تو ہم اس لئے کچھ فرملا یوز کر دے جیسے کو مطابق ہم اس کام کو شورٹ پروسیجر کر سکتے ہیں یہ ایک اچھا اکاؤنٹ سٹرکچر ہوتا ہے دیکھیں نمبر بات ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم اکاؤنٹ لیول پر مینٹین کر سکتے ہیں جیسے ہمارا ایمیل ڈرائس ہماری بللنگ ادرائس بللنگ افرمیشن کچھ چیزیں ہیں جو ہم اپنی کمپی لیول پر دیفائن کر سکتے ہیں جیسے ہمارے ڈیلی بجٹ لوکیشن لینڈگوئر ٹارگٹ ہم نے ڈسٹریبوشن کون کون سے نیٹ وک پر دینی ہے گوگل ڈسپلی پر چلانا ہے سرچ پر چلانا ہے کہاں چلانا ہے سرچ پارٹنرس پر بھی چلانا ہے یہ نہیں چلانا دسپلی پارٹنرس پر یوٹیوب پر چلانا ہے حالی یا ڈسپلی پارٹنرس پر چلانا ہے تو ساری چیزیں ہم کپی لیول پر یہ ایڈ ڈی riders گروپ ہے جس میں میں نے ساری ریلیمنٹ چیزیں ڈال دی ہے اس میں جنترک ڈ جلا دی ہے اور ایک اس کے علاوہ ایک اور آپشین جس میں میں نے بڑا آپٹسک کر کے کیا غام کہہ کہ تینوں کی بنا دی ہے تیل کیلئی علید highlightu بنا دیئے ہیں تو اسے کیا ہوگا میری ads بھی relevant ہو گئی میرا keywords بھی relevant ہو گئے اور میرا landing page بھی relevant ہو گئے صرف آپ کو بتانے کے لیے ہے کہ highly relevant campaign جو میری formula special access میں بتاتا highly relevant campaign highly relevant ad with a highly relevant landing page which makes a perfect quality score which is why you need to understand کہ جو campaign structure ہے وہ بڑا matter کرتا ہے تاکہ آپ کو بھی پتا چلے ہر keyword کی بیچھے buying cycle اب یہ ایک جانے رہے کہ اگلا بندہ آپ کی ایڈ بھی ignore کرتے گا دیکھا ہے کہ نہیں ہے ایڈ بھی clicks بھی بڑھانے چیزیں بھی خرید نہیں ہیں تو آپ کو ایک اچھا comment structure بنانا پڑے کا تب ہی آپ اس کو ساتھ target کر کے بنا سکتے ہیں دیکھیں campaign campaign کے اندر ad groups اور ad groups کے اندر keywords اچھا آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں جان چھوڑانے کے لیے ایک ہی campaign میں ایک ad group بنا کے 100 بنا دیں مگر میں بجائے suggest کروں گا کہ ٹھیک ہے کہ ہر ایک لے الہتہ الہتہ ad group بنائے اور ایک ad group کے اندر کوشش کریں 10 15 20 keywords سے زیادہ keywords نہ کریں اور اس کو مطابق الہتہ 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 ان ideal SKG is the best thing single keyword ad groups اب آپ یہ دیکھیں ایک بندہ ہے جس کی ہوتلنگ کی website ہے تو اس نے کیا کیا ہے کہ spain کے لیے الہتہ بنایا ہے اٹھلی کے لیے الہتہ الہتہ اگروں بنائیا ہے اس نے پھر دیکھا مدرید بارسیلونا دونے کے لئے ایڈ گروپ سے بنائے اب یہ ساری میں سمجھنا پڑے گا کہ اس کی زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں ایک اکاؤنٹ کے اندر ہم دس ہزار کمپینڈ ڈال سکتے ہیں بیس ہزار ایڈ گروپ پر کمپینڈ اور دس ہزار کیورڈ پر ایڈ گروپ بنا سکتے ہیں ایڈ ازادہ کیورڈ میں پر ایڈ گروپ کبھی ریکمینڈ نہیں کرتا برحال میں کو صرف پتا رہا ہوں اب آپ یہ دیکھیں سامنے ایک کیورڈ ہے بندے کے جس کا نام ہے سیل مور کافی بینز اب جو کافی بینز بیچ رہا ہے اس کے لئے ایک ایک اگزیمپل یہ والی ہے کہ جناب میرے سارے ریلیمنٹ کیورڈ میں نے اٹھا لیا اور ایک آپشن ہے کہ میں نے ہر ایک والہ دلاتہ تین سیگمنٹ میں میں کر کے ہائیلی ٹارگیٹڈ کر دیا جیسے میں نے پہلے کیا تھا اور پھر اسی کے مطابق میں نے اس کے ساتھ ورکنگ کی اچھا یہ میں آپ کو صرف اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ ایک ایک اچھی کمپین میں کمپینٹ سٹرکچر کی بھی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے اور یہ آپ کو بڑا اچھا جتنا اچھا کمپینٹ سٹرکچر ہوگا اتنی ہی اچھی آپ کی ایڈ بن سکے گی اور اتنی ہائیلی ریلیمنٹ اور ٹارگیٹڈ ڈ آگے بن سکے گی